اسلام علیکم سٹوٹنس پچھلے لیکچر میں ہم نے لوکوموشن کو ابزرف کیا اور کچھ ان ورٹی بریٹس کی مثالیں دیکھیں آج ہم نے لوکوموشن کو ایکسپلین کرنا ہے اور اس کو ہم نے ورٹی بریٹس میں دیکھنا ہے اور ہم یہ بات مختلف ورٹی بریٹس جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو ایز ایکزیمپل سامنے رکھ کے دیکھیں گے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ورٹی بریٹس میں ورٹی بریٹس کولم موجود ہے سکیلٹن پروپر ہوتا ہے جو فش ہیں ان میں کارٹی لیجنس فش علیدہ ہیں اور جو بونی فش ہیں وہ علیدہ ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فش ہیں وہ پانی میں کیسے سوئم کرتی ہیں فش پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں پانی میں ڈیزولڈ آکسیجن کو وہ اپنے سانس لینے کے لئے استعمال کرتی ہیں اگر ہم ان کی باڈی دیکھیں تو درمیان سے موٹی ہوتی ہے کونوں سے یہ ٹیپرنگ پتلی اور نوکیلی ہوتی ہے ان کی جو باڈی ہے وہ سپنڈل شیپ ہے سٹریم لائنڈ بھی اسے بہت کہتے ہیں یہاں پر سٹریم لائنڈ باڈی کا جو ورڈ ہے وہ یوز کیا گیا ہے ان کی جو باڈی ہے اس کے باہر باریک سی سکیلٹ ہوتی ہے اور اس پر سکیلز ہوتے ہیں سکیلز ان میں دو ترہ کے ہوتے ہیں کارٹی لیجنس جو فش ہیں ان میں پلیک ویڈ سکیلز ہوتے ہیں بونی فش جو ہوتی ہیں ان میں تین الگ طرح کے سکیلز پائے جاتے ہیں جو فش کی باڈی ہے کیونکہ یہ پوائنٹڈ ہے دونوں طرف سے تو جو فش ہے وہ کٹ تھرہ کرتی ہے وارٹر کو اور سویم کرتی ہے اس کے جسے ہم نے فنز پائے جاتے ہیں کچھ جو فنز ہوتے ہیں وہ پیرد ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور کچھ جو فنز ہوتے ہیں وہ انپیرد ہوتے ہیں تو فنز کو ڈیپینڈنگ اپون ڈا پوزیشن نام دیا جاتے ہیں دورسل فن، وینٹرل فن، جو فن اینس کے پاس پائے جاتا ہے اسے اینل فن یہاں پیکٹورل فن کی بات کی گئی ہے تو زہری بات ہے وہ شولڈر بون کے پاس ہوتا ہے اور پیلوک گرڈل کے پاس جو ان کی باڈی میں فن ہوتا ہے اسے پیلوک فن کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹیل پر فن ہوتا ہے اسے کوارڈل فن کہتے ہیں تو ٹیل جو ہے وہ بیلنس بھی برقرار رکھتی ہے جاندار کا اور سمت کو تلاش کرنے میں یعنی مڑنے کے لیے جو ہے وہ بھی بہت مدد دیتی ہے اس کے علاوہ فش کی جو باڈی ہوتی ہے اس میں موجود جو سکیلز ہیں وہ اس کی باڈی کو پانی کے اندر موجود چیزوں سے بچاتے ہیں فرکشن سے بچاتے ہیں فرکشن کو کم کرتے ہیں اس کے جسم میں میوکس ایک ٹھک رتوبت ہوتی ہے جو کہ پانی سے ہی بنی ہوتی ہے لیکن اس میں اور بھی کئی اشیاء شامل ہوتی ہیں وہ زیادہ بنتی ہے اور وہ پوری باڈی کو باہر سے کور اپ کر کے رکھتی ہے تاکہ فش کی باڈی کو پروٹیکشن ملسے کے آئل گلینٹ جو ہے وہ آئلی سیکریشنز پیدا کرتے ہیں تاکہ فش کی باڈی کو باہر کی طرف جو ہے وہ اچھے طریقے سے کور مل جائے اور پانی میں موجود جتنی بھی چیزیں وہ اس کی سکن کو ڈیمیج نہ کرسکیں اس کے علاوہ فش کی باڈی میں مسج جو ہوتے ہیں وہ بندلز کی فارم میں ہوتے ہیں اور یہ بندلز جو ہے وہ جو فش ہے اس کی باڈی میں بل پیدا کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ فن جو ہے وہ اس کو بیلنسنگ پروائیٹ کرتے ہیں ٹیل بھی مدد دیتی ہے ان تمام باتوں کی وجہ سے فش جو ہے وہ مومنٹ کرتی ہے فش پانی میں اوپر سے نیچے ورٹیکلی جب موف کرتی ہے ورٹیکل مومنٹ اور فش ان وارٹر کولم اسے ہم بیونسی کہتی ہیں بیونسی کرنے کے لیے جو بونی فش ہیں ان میں ایک مخصوص بلون لائک سٹرکچر ہوتا ہے جسے سویم بلیڈر کہتے ہیں جو کہ فش کو وارٹر کولم نے ورٹیکلی مومنٹ کرانے میں مدد دیتا ہے اور اس بیونسی کے عمل کو مسلسل فش جو اس طرح سے قائم رکھتی ہے اسے بیونسی ریگولیشن کہتے ہیں جو کہ آپ ہائر کلاسز میں پڑھیں گے ایمفیبینز ایمفیبینز آپ کو پتا ہے دوغلے ہیں یہ پانی سے باہر رہ سکتے ہیں لیکن پانی میں اس لے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے گیمٹس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے ان میں کچھ کریکٹر کردار جو ہیں وہ فش کے جیسے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ جو فش ہیں یہ ان میں فاللیمز بھی ہیں ان میں ہائنڈلیمز بھی ہیں کچھ جو ہیں ان میں ٹیل بھی ہوتی ہے فروگ ٹوٹ جیسی جو مثالیں ان میں ٹیل نہیں ہوتی ہے تو یہ فاللیم اور ہائنڈلیم کی مدد سے چلتے ہیں وہ چپو کی طرح اور کی طرح ہیں ان کے جو ڈیجٹز ہوتی ہیں پاؤ کی فاللیم کی ہائنڈلیم کی ان کے درمیان میں سکین ہوتی ہے جو سپریڈ ہوئی ہوتی ہے اور وہ اور کا کام کرتی ہے تو یہ اپنے ٹانگوں کو استعمال کرتے ہیں ٹانگوں کے پتھے جو ان کے مضبوط ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ ہوپنگ اور جمپنگ بھی کرتے ہیں جیسے آپ نے فروگ کو دیکھا ہے جیسے کہ آپ نے ٹوڈ کو دیکھا ہے اور فروگ اور ٹوڈ آرڈر اے نیورا میں کلاس ایمفیبیا میں آتے ہیں ان کا سکیلیٹن بہت مضبوط ہوتا ہے ان کی باڈی کے مطابق سپیشلائزد ہوتا ہے ان کو سویمنگ جمپنگ میں بھی مدد دیتا ہے اس کے علاوہ آگے کی طرف بڑھنے میں بھی مومنٹ دیتا ہے جسے ہم کہنا ہے کہ ایکسٹینسر تھرسٹ فروگ اور ٹوڈ جو ہے یہ جمپنگ اور ہوپنگ یعنی اچھلتے بھی ہیں لینڈ کے اوپر اور اس کے لئے ان کی ہینڈ لیمز ہوتی ہیں وہ خاصی سٹرونگ ہوتی ہیں جو باڈی کے ویٹ کو کنٹرول کر لیتی ہیں یعنی اس کو ہینڈل کر لیتی ہیں اس کا دباؤ برداشت کر لیتی ہیں ریپٹائلز ریپٹائلز کا بھی ایسی ہی اڈیپٹیشنز ہے ریپٹائلز جو ہیں وہ پانی کے بغیر رہ لیتے ہیں اور یہ لوکو موشن جو ہیں اس میں ان کے لیے بھی سٹرائیکنگ اڈیپٹیشنز موجود ہیں جو ان کا سکیلٹین ہے اور جو مومنٹ ہے آبیسلی ایمفیبین سے بہتر ہے اور یہ واکنگ اور رننگ کرتے ہیں اور ریپٹائل میں آپ کو پتہ ہے کہ کروکڈائل گیویل سنیک اور دنیا کی تمام جو لیزرڈز ہیں وہ اسی میں آتی ہیں ریپٹائلز میں سروائیکل ورٹیبری ہوتے ہیں ہر جاندار میں جو ورٹیبری نیک میں پائے جاتے ہیں انہیں سروائیکل ورٹیبری ہی کہا جاتا ہے اور پہلے دو سروائیکل ورٹیبری کا نام ہمیشہ ایٹلس اور دوسرے کا نام ایکسس ہوتا ہے ان دو ورٹیبری کی مدد سے جو گردن کا حصہ ہوتا ہے وہ دھڑ اور سر کے ساتھ اٹیشٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جاندار اپنی جو باڈی ہے اس کو روٹیشن میں یعنی روٹیشنل مومنٹ کر کے بھی استعمال کر س سکتے ہیں جبکہ آپ فروگ ٹوڈز وغیرہ میں دیکھتے ہو کہ آپ کو پراپر گردن کا حصہ اس میں نظر نہیں آتا لیکن سٹل ان میں سروائیکل ورٹیبری ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریپٹائلز کی جو ریبز ہیں یہ بھی موڈیفائیڈ ہیں سپیشلی سنیک کی ریبز ہیں یہ بڑی موڈیفائیڈ ہیں خاصی لمبی ہیں کیونکہ لمبوتری باڈی ہوتی ہے سنیک کی سنیک میں آپ کو پتہ ہے کہ فورلیم اور ہینڈ لیم نہیں ہوتے اور یہ کریپ کرال کرتا ہے جو ریپٹائل ہیں یہ کریپ کرال کرتے ہیں رینگ کر چلتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جسم پر جب یہ زمین کے ساتھ لگتے ہیں کریپ کرال کرتے ہیں تو ان کے جسم پر نیچے کی طرف بیلی کی طرف سکیلز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ رگڑ کی قوت سے ان کو بچاتے ہیں پرانے زمانے میں پائے جانے والے کچھ ریپٹائلز جیسے کہ کچھ ڈائنسورز بھی وہ بائی پیڈل تھے بائی پیڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ فورلیم دو اگلے اور ہینڈ لیم دو پچھلے ہی ہوں گے لیکن با� جو چلے گی جو مومنٹ کرے گی وہ پچھلی دو ٹانگوں پر چلے گی اور اگلے فورلیم اگلے دو جو بازو ہوں گے ان کا چلنے میں کوئی رول نہیں ہوگا اس سے جاندار فوڈ ہینڈلنگ کا کام کرتے تھے ان کی جو پیلویس ہے پیلوک بون ہے ہپ بون ہے وہ نیرو تھی اس کے علاوہ ٹیل ان کی لمبی ہوتی ہے تاکہ وہ پورے باڈی کے بیٹ کو سہارا دے کر بیلنس کر سکے بائی پیڈل لوکو موشن سے فائدہ کیا ہوتا تھا ان آرگنزمز اس کو وہ یہ کہ یہ اگلے ہاتھوں سے کھانے پینے کے لیے اٹیک کرنے کے لیے کسی دوسرے چیز اس کو پکڑنے کے لیے اور دوسرے جانداروں سے اپنے بچاؤ کے لیے فلائٹ کے لیے اگلے دونوں بازو کو بہتر طریقے سے استعمال کر لیتے تھے لوکو موشن ان ایئر آپ جانتے ہیں کہ ہوا میں جو فلائٹ کا میکنزم ہے وہ دنیا میں برڈز میں ہے کچھ محملز ایسے ہیں جیسے کہ فلائنگ سکویرل اور بیٹ جو کہ ہوا میں اڑتے ہیں لیکن ہم اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے ہمارا زیادہ فوکس برڈز پر ہوگا برڈز کا ایک تو برڈی اگین تکلا نمائے سپنڈل شیفڈ ہے دونوں طرف سے نوکی لی ہے تیل ہوتی ہے بیلنس پروائیڈ کرتی ہے تیل سٹریرنگ میں بھی مدد دیتی ہے ان کا سکیلٹ ہے بہت لائٹن ویٹ ہوتا ہے تاکہ ان کو جو ہوا ہے اس کے اندر اچھال کی قوت جو ہے وہ ان کو مل سکے ان کی بونز کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہیں کھوکھلی ہوتی ہیں بونز اندر سے لائٹر ہونے کی وجہ سے تاکہ جتنا کم ویٹ ہوگا اتنے بہتر طریقے سے اچھال کی قوت ملے گی ان کے جو اگلے بازوں ہیں اللہ تعالی نے ان کے اگلے بازوں کو ونگز میں پیدا کی ہے ونگز کی شیپ میں پیدا کی ہے جس پہ جا بجا فیدرز لگے ہیں اور ونگز جو ہیں وہ پیکٹورل مسلز کے ساتھ جو سینے کے سامنے کی طرف شولڈر سائٹ پر جو بونز ہوتے ہیں وہاں پر لگے ہوتے ہیں ونگز کے ساتھ وہ ونگز کو فلاپ کراتے ہیں یا گلائٹ کراتے ہیں ایک مخصوص اینگل بنا کر فضاء میں رکھتے ہیں جس سے جو پرندے ہیں وہ ہوا میں اور سکتے ہیں اوپر بھی آ سکتے ہیں اور نیچے بھی جا سکتے ہیں اور یہ ونگ کو فلاپ کرنے کے دوران ونگ کو اوپر اور نیچے موف کرتے ہیں اس کے لیے ان کے سینے کے سامنے کی طرف جو ہڈی ہوتی ہے جو ہم انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے اسے سٹرنم بولتے ہیں اس میں ایک بونی ایلونگیشن ہوتی ہے جسے کیل کہتے ہیں کیل اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فلائٹ کر سکیں اور وہ کیوں کیونکہ جو ونگز کے ساتھ اسوسییٹڈ مسلز ہیں وہ یہاں بہت طریقے سے اٹیشت ہو سکتے ہیں تو جو فلائٹ لیس برڈ ہیں جیسے کہ ریا کسووری شوتر مرک آسٹریچ یہ جو فلائٹ لیس برڈ کی مثالیں ہیں ان کے وزن بھی تھوڑے زیادہ ہیں ان کے ونگز بھی بڑے نہیں ہیں اور ان کی کیل جوتی ہے وہ بھی چھوٹی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے پروپر اٹیشمنٹ نہیں ہوتی آپ دہ مسلز اور ونگز جو ہے وہ پھر اتنا سہارا نہیں دے سکتے ہیں باڈی کو تو ان کی باڈی سٹریم لائنڈ ہے کٹ تھو کرتی ہیں ان کو ایئر کے وجہ جو جسم پر فیدرز ہیں وہ تمام باڈی پر ہیں پوری باڈی کو کور کر کے رکھتے ہیں لیکن ونگز میں وہ مخصوص ترتیب سے جو ہے وہ اٹیشد ہوتے ہیں اور جو یہ اور برڈز ہیں یہ دو طرح سے اپنی فلائٹ جو ہے وہ پاسیبل بناتے ہیں پیسیولی بائی گلائڈنگ اور ایکٹیولی بائی فلاپنگ پیسیولی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ونگ کو اوپر نیچے نہیں کریں گے بلکہ ایک اینگل بنا کر ہوا میں رکھیں گے ہوا جو ہے وہ ان کے اوپر ونگ کے اوپر اور ونگ کے نیچے مخصوص طریقے سے گزرے گی جس سے ریزسٹنس کم ہوگی اور جاندار ہوا میں جو ہے وہ فلائ کرتا رہے گا تو اس کو کہتے ہیں گلائڈنگ لیکن اگر ورڈز اپنے ونگ کی مدد سے بار بار ہوا کو اوپر نیچے کی طرف دھکے لے یعنی ونگ بار بار اوپر نیچے کی طرف مومنٹ شو کرے تو اسے ہم کہتے ہیں فلاپنگ اور یہ جو فلائٹ ہوگی اسے ہم کہیں گے یہ ایکٹیولی فلائٹ کر رہا ہے تو یہ دونوں میں فرق ہے پیسیف فلائ فلائٹ کا جو ڈیفرنس ہے وہ پیپر میں آپ سے بیسک پوچھا بھی جا سکتے ہیں برڈز جب گلائڈ کرتے ہیں تو ان کے ونگز ایکٹ ڈپون کرتے ہیں ایر فوائل کی طور پر ایر فوائل ایک ایسی سرفس اور ستا کا نام ہے جس کے اوپر سے ہوا جو ہے وہ گزر سکتی ہے اور ہوا ایک اینگل بنا کر گزرتی ہے جس کی وجہ سے ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ایکٹیولی فلائٹ کی جس کی وجہ سے ہوا کو گزرنے میں مدد ملتی ہے ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے اور ہوا جسم سے گزرتی چلی جاتی ہے پریشر جو ہے وہ اس کا ریڈیوز کر دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں برڈ کو اوپر کی طرف اچھال کی قوت ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اب ہم بات کریں گے لوکو موشن ان میمالز میمالز آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ تر چپائیں ہیں ٹیٹرا پورڈ ہیں چار ٹاغوں پر چلتے ہیں اور کچھ دو ٹاغوں پر بھی جلتے ہیں جیسے کہ ہم انسان ہیں ہم اپنی دو ٹاغوں پر چلتے ہیں اور فور لیمز اپنے اگلے بازوں کو مختلف کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم موڈ آف لوکو موشن دیکھیں تو ہمارے پاس تین کیٹیگریز آجاتی ہیں اگر آپ سے سوال پوچھا جائے what are the types of mammals on the basis of اور mode of لوکو موشن تو آپ نے یہ تین باتیں ایکسپلین کرنی ہے پلانٹی گریڈ، ڈیجٹی گریڈ، امگلی گریڈ پلانٹی گریڈ اس mode of لوکو موشن میں ممالز اپنے سول یعنی پاؤں کے تلوے پر with the palm یا پھر ہاتھ کے اوپر palm ہتھیلی پر چلیں گے رس جس میں تھوڑا سا ہتھیلی کے اوپر بھی زور آئے گا and digits all resting more or less on ground such as monkey, ape, man بھی ہیں اور اس صورت میں پورے کا پورا جو ہاتھ ہوتا ہے یا پورے کا پورا جو پیر ہوتا ہے بما انگلیاں وہ زمین کے ساتھ contact میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں پلانٹی گریڈ ڈیجٹی گریڈ سم ممالز ٹینڈ ٹو ووک آن دیر ڈیجٹس کچھ جو اور نظم ہیں وہ صرف اپنی ڈیجٹس پر چلتے ہیں پورا سول یا پوری ہتھیلی انوارڈ نہیں ہوتی اگلے پنجے انوارڈ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو مثالیں ملیں گی ریبٹس کی and روڈنٹس کی جو کہ کتر کے کھانے والے جاندار ہیں انگلی گریٹس یہ تیسری قسم ہے these mammals walk on the tips of toes modified into hoofs ان کے جو قسم ہے mammals کی اس میں آپ کو دیکھتے ہو کہ hoof بنے ہوتے ہیں آگے خور بنے ہوتے ہیں جیسے کہ حرن میں ہیں جیسے کہ بکریں بکریوں میں ہیں اور اس میں آپ observe کریں گے کہ hoof کی وجہ سے سپورٹ ایسے رہتی ہے جاندار کی ڈیجٹس کو جو ہیں وہ فیوز ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے آگے hoof جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں تو یہ تیز چلنے والے جو جاندار ہیں ان میں پایا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انگلی گریٹس ہیں اس میں حرن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیمس اپنے تیز رفتار دوڑنے کے لیے اس کے بعد نیکس ٹاپک میں انشاءاللہ آپ کو اگلے پارٹ میں ڈسکرائب کروں گی موسیقی